اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا ناظرین نہائیتی عقیدت اور احترام سے شب برات شہر حدرباد نے عظیم شان طریقے سے منائی گئی ہے اس موقع پہ مختلف مساجد میں محفل ذکر الہی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کی محفل صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائے گئی اور اس موقع پہ ناظرین علامہ پیر سید مزفر حسین شاہ صاحب مدہ ظلہ علی اور ساتھی علامہ پیر سید ذلفقہ شاہ صاحب مدہ ظلہ علی کا علامہ قریر زبیر رضا قریشی صاحب کا خطاب ہوا اور ناظرین عاشقان اولیہ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد تھی مساجدیں جو الحمدللہ کثیر تعداد میں بھری ہوئی تھی آئیں آپ کو کچھ مناظر شب برات حدرباد کا دکھاتے ہیں میرا آرمان ہے ایک ایسی رہائش جہاں ہو سکون و اتمنان کا راج جہاں ہرے آلی پھلے پھولے اور زندگی اپنوں کے ساتھ ہسی خوشی گزرے عجرکوں کے شہر میں اپنا گھر بنائیں ٹاؤن ون کے سائٹ آفیس ترشیف لائیں نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے چانجنی میں ٹوپے ہوئے دو جہاں چانجنی میں ٹوپے ہوئے دو جہاں کون جلوا نوبا آج کی رات گئے نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور خسن نظر مانگ لو آج الحمدللہ فقیر حاضر ہوا شب برات کی اس مبارک شب میں جنت الفردوس مسجد میں ہمارے خالد صاحب اور ہمارے بہت درینہ دوست سماجی رہنما خالد صاحب دوسرے بھی ہمارے خالد بھائی ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد علی حنفی صاحب اور سعید بھائی ان حضرات نے شب برات کی محفل کو منعقد کیا جو نوجوانوں کی توجہ کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ تاکہ دنیا کے خرافات اور غیر اخلاقی اور غیر شریع جو حرکات ہیں اس سے بچا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دیا ہوا درس و اخلاق اور جو حقوق والدین کے ہیں لوگوں کے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے نوجوانوں کو مستعد اور تیار کیا جائے اور جو خطائیں ہم سے سرزدگ ہو گئی ہیں اس پر کامل ندامت کے ساتھ اللہ کی حضور طوبہ رجوع کیا جائے اور آئندہ خیر کے کام کے لیے اس کی ذات مبارکہ سے اس کے محبوب کی وسیلے سے صدقہ طلب کیا جائے تاکہ اس محلے کے لیے شہر کلیس وطن کے لیے ہم کوئی کوئی ایسا صحت بخش کام کر سکیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی کے فروغ کا ذریعہ بنے تو اس پر بہت بڑی بہت خوبصورت مجلس آز بھرپور مجلس ہوئی جس میں حضر آباد جیسے گویا کہ علم کا گہوارہ جو ہے اس کے تقریبا جید علماء کرام اور سماجی حضرات یہاں پر آئیں تو اللہ رب العالمین جللہ وعلی اسی مجالی سے ہمیں بار بار کرنے کی اور اپنی اور اپنے نوجوان بچوں کی اصلاح کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے تاکہ ہمارا گھر ہمارا بازار ہماری گلیاں جو اس وقت ایک حضور سید علم کی صیرت اور ہدایت کی محتاج ہیں تو اس کی روشنی میں ہم اپنے اندھیروں کو ختم کریں اور سکون کا اور امن کے سفر کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں اللہ پاکستان کو سلامتی دے اور ہر مسلمان کی آج کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آج جامعہ مسجد جنت الفردوس میں شب برات کے پرگرام میں آنا ہوا بہت ہی اچھا انتظام و انسرام تھا میں تمام حیدر آباد والے بالوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پرگراموں میں آتے رہیے یہ یقیناً ہماری بخشش اور مغفرت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے علماء کا سننا علماء سے گفتگو کرنا ان کی باتوں کو سننا اور جو باتیں ان سے سنی ہیں ان پر عمل کرنا یہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ایک بہت بڑا انام ہے اور آج کی رات کے حوالے سے خصوصی پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کبھی عزیز آپ سے ناراض ہے بالخصوص آپ کے ماباپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو ان کو ضرور راضی کر لیجئے آج مرکزی مدینہ جام مزید ایوان رضا میں عظیم و شان محفل اللہت المبارکہ کا انعقاد کیا گیا الحمدللہ آج اثر کی نماز تھا الحمدللہ یہاں پر نمازیوں کا ایک رشت تھا الحمدللہ ایک اجتماع تھا اثر سے مغرب ذکر الہی و استغفار ہوا مغرب کے بعد اجتماعی طور پر یہاں پر خصوصی نوافل کا اتمام کیا گیا اور کموں بیش ساڑھے گیارہ بجے صلات و توبہ کے ساتھ الحمدللہ آج کی اس محفل کا انعقاد شروع ہوئی اور پھر جو ہے الحمدللہ اس وقت سہری کے وقت جو ہے الحمدللہ سہری محفل کا اختتام ہوا ہے آپ تمام حضرات بھی جہاں جا رہتے ہیں وہاں پر آج کی رات خصوصاً جو ہے عبادت کا اتمام کیا گریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی تربیت کریں کہ وہ پٹاکو کھڑنے کے بجائے یہ کیونکہ ہندوانا رسمے ہیں یہ اور ہمارے ہیں بڑے حصوص کی بات ہے کہ کل ہمارے یہاں پر جو ہے ہندیوں کو چھٹی دی گا لیکن آج مسلمانوں کے جو ہے تو پرائیوٹ ادارے خاص طور پر وہ آج بھی کھلے ہوئے ہیں تو میں آج کے چینل کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو پرائیوٹ مالکان ہیں کم اسکم چھوڑ تھوڑی سی شرم ہوئے آپ نے اندر پیدا کریں جب آپ ہندو کے تیواروں پر چھٹی دے سکتے ہیں تو کم اسکم مسلمانوں کے جو ایونٹ ہیں ان پر بھی جو ہے آپ کم اسکم چھٹی دیا کریں تاکہ بچے جو ہے وہ رات بر جاگ سکیں اور عبادت کر سکیں بے شک آپ کو اسی بھی تعلیم دیتے ہوں کم اسکم آپ مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں مسلمانوں کے مرکوں میں رہتے ہیں تو کم اسکم آپ مسلمانوں کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے جو بھی ایونٹ ہے مذہبی ان کو آپ جو سخ روش کے ساتھ منانے کے موقع دیا کریں اور طالب علموں کی خاص طور پر آج کی دن چھٹی دیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رات کا جاگنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے نمازی یہاں پر رندلہ موجود ہیں اللہ تعالی سب کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر جیسے نیک اور صالح حکمران جو وطا فرمائے ٹاؤن وان جہاں زندگی مجھے گلے لگائے جہاں قدرت کے حسین مناظر میرے منتظر رہے جہاں سب کچھ مجھ سے قریب تر ہو ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو دو سو چالیس اور چار سو مربع گز کے رہائشی پلوٹس نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے چانجنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں 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 نظر مانگ لو